حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وزہ رہے تھے ایک مندہ سڑک پہ سویا رات کا ٹائم میں اندھیرہ بھی بڑھایا اس دمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے کھڑاؤں کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اس بندے کے پیر پہ 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 رہا گیا بابا یا قدام اٹھا کہتے ہیں اندھیں آپ یہی کہتے ہیں نا چانک ٹکر لگ جائے موٹ سائیکل کی اوہ انہوں ہیں پائی اندھیں آپ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو تو فٹ پہ پہ سو ہے دماغ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا اور آپ کے ساتھ سپائی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے وقت کے امیر تھے کہا جناب آپ اندھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو ہس پڑے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے نہیں مجھے نظر ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دے نہیں نہیں نظر آتا ہے مجھے وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں آپ کا بتا ہے یہ کیتلی یہ میشن چاہے سے زیادہ گرم ہوتی انہوں نے تلواریں نکال لیں کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اٹھا رہے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کیا ہوا کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی یادرہ صاحب فرمانے لگے نہیں کی کہ جناب کی ہے فرمانے لگے نہیں کی کہ جناب کی آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کونسی بات ہے جتن جتن تہار کوئی کھیڑے کہ دیارن بھی کھیڑ فقیرہ یہ تو ساری دنیا کرتی ہے پھر تیرا کمال کیا ہوا تو کہتے ہیں میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا کیا یہ کارشپ آنے کے لئے سارا کچھ میں وہ اتنا اور دعویہ ہیں ہمارا کہ ہم غزور کے غلام ہیں محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے اور جتن جتن تہار کوئی کھیڑے قد آرن وی کھیڑ فقیرا جتن دا ملکاوٹی پہندئی آرن دا ملہیرا